نحمدہو وصلے علیہ رسولِهِ القریب اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی میرے دوست میرے عزیز میری مائیں میری بہنیں میری اس ویڈیو کو دیکھیں ان سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نوہ دسوہ محرم کچھ بیان کرنا ہمارے لیے لفظوں میں کوئی آسان بات نہیں لیکن یہ دن کسی ایک خصوص مقصوص کسی ایک کسی فرقے کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں کہ جس دن ان کے نوا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا میں اس کو کسی تقریر میں جو ہے ایکسپلین اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا لیکن چند اشار میں میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہوں گا مسلمان ہوں غمِ حسین دل میں ہے رہا نہیں گیا تو اس لیے سوچا ایک ویڈیو بناڑا لوں کہ احساس کربلا تجھے ہو جائے اس دن احساس کربلا تجھے ہو جائے اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ جب ہو کے گزر جائے سوالاک پیغمبر جب ہو کے گزر جائے سوالاک پیغمبر تب جا کے کہیں آتا ہے دنیا میں ایک حسین آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے عشقوں کا ایک حجوم آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے عشقوں کا ایک حجوم شاید غمِ حسین کا موسم قریب ہے افضل ہے گلے جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیوں حسین کے ہیں زمانہ حسین کا سرکلم کروا کر حسین نے راہ حق میں سرکلم کروا کر حسین نے راہ حق میں سر بلند کر دیا اسلام کا زمانے میں خوش نصیب ہے وہ جس کو شہادت ملی شہادت خوش نصیب ہے جسے خسین مل گئے جینے کے واسطے تو سب ہی چھوڑتے ہیں گھر جینے کے واسطے تو سب ہی چھوڑتے ہیں گھر کچھ اور ہی تھی کچھ اور ہی طرح کی تھی حجرت حسین کی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک چھوٹا سا پیغام آپ سب کو دینا چاہوں گا کہ خدارہ صرف دو دن نہیں صرف دس دن نہیں پورا سال غم خسین ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے ان کی شہادت گورائے گا مت جانے دیجے اپنے اسلام کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کیجے جو وہ پیغام دینا چاہتے تھے خدارہ اس پر عمل کیجے ہم اس قابل تو نہیں کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزار سکے لیکن کوشش پلیز کوشش کیجے کہ آپ اس میں پیار محبت سے مل جل کر رہیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایک دوسرے کی جو ایک دوسرے سے خطائیں ہو جاتی ہیں اس کو معاف کیا کریں میری کوئی بات میرے کوئی الفاظ میں کوئی کمی پیشی کچھ برا لگاؤ تو اس کے لئے معذرت اپنا بہت سارا خیار کی گیا والیکم السلام ورحمت